یہ آپ یوان کے ساتھ شیئر کریں کل کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیبیٹ ابھی یہ سیریس ڈیبیٹ ہے جناب اپوزیشن لیڈر صاحب اس کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ اس کو کچھ ہم کنکلوڈ کر سکیں کوئی بات کر سکیں اس ہاؤس کو بتایا جائے پولیس کا کیا رول ہے اور کیسے وہ اپنا رول کنڈکٹ کر رہے ہیں اور وہ کس کو جواب دیں یہاں وفاقی ادارے جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں کس کس قانون اور کس کس آرٹیکل کے تحت یہاں کام کر رہے ہیں وہ وفاقی یا صوبائی ان پر صوبے کے عوام کا کتنا خرچہ آ رہا ہے اور کیا کیسے سسٹم ہے تاکہ کسی طرف ہم لگیں اور کسی سمت اس چیز کو لے جائیں یہ بد اعتمادی کی فضا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم تو اس ملک کے چانے والے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اور پاکستان ہم سے ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں ہم اس ملک سے عشق کرنے والے لوگ ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے اور جیسے ہم چیرمن عمران خان بھی کہتے ہیں اور باقی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے ہم ٹھیک سمت میں کیسے لے کے جائیں گے وہ جس طرح دارے قانون کی کتابوں پہ چڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہم نے اس قانون کے تابعے رہتے ہوئے ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے اوپر ہمیں ایک اس کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے جو کل آپ ایوان کو کل دیتے ہیں پرسوں دیتے ہیں وہ دیں تاکہ اپوزیشن بھی اسے سنیں آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی سیشن کر لیں گے تاکہ یہ باتیں اوپنوں کھلیوں جو ان کے ایڈ پر اداروں کے ایڈ پر غلطی ہیں وہ اسے محسوس کریں جو اگر پلٹیکل ایڈ پر غلطی ہیں وہ ہم محسوس کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جناب مینہ خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وہل لقدتو من لسانی افقہ قولی یا کنابدو ویا کنستائن اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب مجھے لیٹ تقریر ملی میں سب سے پہلے میڈیا جو ہمارے نوائندگان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بائیکارٹ کیا اور ہمارا جرگہ قبول کر کے جو ہے وہ واپس آئے وان کے اندر اور ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کل جو بات ہوئی وہ تمام میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے نہیں تھی وزیراعالہ صاحب کی بلکہ کچھ مخصوص صحافیوں کے حوالے سے تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سینئر قیادت کی طرف سے آج بات پی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے آپ کا شکریہ جناب سپیکر آج جس موضوع کے اوپر اسمبلی کے اندر بیعث ہو رہی ہے یہ اسمبلی اسی موضوع سے ہو کے اسمبلی بنی ہے کانسٹویشن آف پاکستان ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کانسٹویشن آف پاکستان is supreme document اور پاکستان کے وجود کو اس نے یقچہ کر رکھا ہے تمام اقائیوں کو اس نے یقچہ کر رکھا ہوا ہے تمام political parties اس ایک document کے اوپر ہنڈر پرسنٹ متفق ہے اور یہ ہمیں تشکیل پاکستان کے تقریباً چبی سال بعد ملا اور آج تک یہ آئینے پاکستانی ہیں جس کے بنیاد پہ پاکستان چل رہا ہے آئینے پاکستان کے اندر چند شکے ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا روشنی ڈالنا چاہوں گا آرٹیکل ٹین اے right to free trial آئینے پاکستان کا آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا free trial ہو لیکن 9 اپریل 2022 کے بعد اس ملک کے اندر جو منظر نامہ پیش کیا گیا جو ایک سیاسی جماعت تیریک انصاف کے ساتھ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے جو ایک قومی لیڈر مسلم امہ کا لیڈر عمران خان کے ساتھ اور بغض امران میں حدود اور قیود کراس کیے گئے آج اگر آپ دیکھا جائے تو اس عمران خان صاحب کے لیے اور اس کے قیدیوں کے لیے کوئی free trial نہیں ہے آج جیل کے اندر اس کے ساتھ ملنے کیوں لیے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا لوگ لوگ عدالت سے اجازت لے کے جاتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے پھر جب عدالت کہتی ہے آپ چھے بندے جائیں ان میں سے بھی کٹے جاتے ہیں تین اور پھر بعضوں کو روکا جاتا ہے کہ جی کرنل صاحب سے اجازت نہیں ہے یہ ہے right to free of trial کہ کسی بھی پاکستانی سیٹیزن کو یہ right حاصل ہیں لیکن اس ملک کے سب سے popular leader عمران خان صاحب کو یہ right حاصل نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے article 16 right freedom of assembly freedom of assembly عظیم دستاویس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن نہیں اگر کوئی جمع نہیں ہو سکتا تو وہ سرخ سبز جنڈے کا سپائی جمع نہیں ہو سکتا جس بندے کا تعلق تحریک انصاف سے ہیں وہ اسمبلی نہیں کر سکتا وہ جمع نہیں ہو سکتا وہ جلسہ نہیں کر سکتا وہ جلوس نہیں کر سکتا کیوں کیوں گناہیے ہیں کہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے آج یہ سی freedom of assembly کے اوپر پاؤں رکھ کے ان لوگوں کو قید کیا گیا ہے جو جنہوں نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا وہ لوگ آج military courts کے اندر ہیں خیبر پختنخواہ کے اندر پنجاب کے اندر باقی صوبوں کے اندر ہمارے political prisoners اس وقت military courts کے اندر ہے اس آئین کے اندر کئی نہیں لکھا ہوا کہ ایک سیویلین کا ٹرائل وہ military court کے اندر ہوگا لیکن نہیں ان کا ہو رہا ہے اور عیسائین کے اوپر پاؤں رکھ کے روندہ جا رہا ہے سر رہا freedom of assembly ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری کوئی بھی political party کوئی بھی ان کا وہ لاو لشکر جو یہ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ اسلام آباد کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اپنا در نہ دیتے ہیں اپنا جلسہ کرتے ہیں کوئی ممانعت نہیں لیکن جب بات عمران خان کے تحریک انصاف کے اوپر آتی ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے نیسی لو جب نیسی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کا نیسی کینسل کیا پھر نیسی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر آپ کا کینسل کیا پھر اس کے بعد قانون لائے جاتا ہے اور لانے والے کون لانے والے ہمارے ہی اسمبلی میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو ان کے بدولت اس ان سبلیوں میں آئے ہوئے ہیں وہ قانون لاتے ہیں کہ نہیں جی اسلام آباد کے حدود میں آپ لوگ نیسی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے اسمبلی نہیں کر سکتے اوہ بھائی تمہاری قانون بڑی ہے کہ آئین بڑا ہے آئین کے اندر بنیادی حقوق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم آف اسمبلی ہے تم یہ قانون کیسے پاس کر سکتے ہو لیکن نہیں اگر وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر ان کی حکومت جانی ہے اگر ان کو وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر بوٹ کونٹ پالش کرے گا نہ کہنے والے جو ہیں نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وہ طلب نہ کہنے والے آگئے ہیں جب سے تحریک انصاف کے اوپر یہ یہ ظلمتوں کا دور آیا ہے جب سے تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو قید کیا گیا ہے جب سے اس نے چٹان کی طرح ٹان لی ہے کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی میں نے ڈڑ جانا ہے تو اب جو ہیں وہ ظلمتوں کا دور ختم ہوگا انشاءاللہ سر نیکسٹ آرٹیکل فریڈم آف اسوسییشن فریڈم آف اسوسییشن آپ سب نے سنا ہوگا یہ آرٹیکل سیونٹین ہے کانسٹویشن آف پاکستان کا یہ کسی بھی پاکستانی شہری کو حق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں اپنے مرضی سے جا سکتے ہیں اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور سب کو یہ اجازت ہے اگر نہیں ہے تو صرف ریڈ گرین فلیک کے ان لوگوں کو نہیں ہے جن کا تعلق تیری کے انصاف سے ہے عمران خان سے ہے ان کو پکڑ کے نو مئی کے بعد پکڑ کے ان کو کہا جاتا تھا غوا برائے بیان دو بیان دو کہ میرا تعلق تیری کے انصاف سے نہیں ہے بیان دو کہ میرا تعلق عمران خان سے نہیں ہے اور ان سے بیان کہلوائے گئے میں اس ذات پاک کا شکر گزار ہوں کہ جس کے قبضے میں میری روح ہے اور ہم سب کی روح ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سارے سارے امتحانات سے گزر کے سارے تکالیف سے گزر کے آج بھی اس لیڈر کے ساتھ چٹان کی طرح کڑے ہیں اور ان گند آنڈوں کی صفوں میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے غوا برائے بیان کر کے اپنے صفے تبدیل کر دی سر یہ رائٹ آف اسوسییشن کی پامالی ہو رہی ہے روندہ جا رہا ہے سر فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ کا یہ حال ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ان 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 فارم یوتھ ہے جب کوئی آپ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشتگرد ہے کہ جب کوئی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے جو ہیں جا رہے اور وہ جیسے ان کو گمارہ ہے ویسے جا رہے ہیں نہیں بھائی یہ یہ اکیسویں صدی ہے آج کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے آج کا پاکستانی شہری باشعور ہو چکا ہے اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہے وہ پڑا لکھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ خارجہ پولیسی کیا ہے داخلہ پولیسی کیا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ منیٹری پولیسی کیا ہے اور ہم نے اپنی ازاد خارجہ پولیسی کن کے ساتھ لگانی ہے ہم نے کن کے کیمس میں جانا ہے اور کن کے کیمس سے نکلنا ہے ہم نے نیوٹرل رہنا ہے سب کے ساتھ دوستیا کرنی ہے غلام کسی کا نہیں رہنا اور یہ میرے لیڈر نے مجھے پڑایا نہیں مجھے سکایا اپنے عمل سے کہ جب اس نے کفار کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا کہ جب اس نے کفار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپسولوٹلی نوٹ کہا کہ جب اس نے کہا کہ ہم مزید کسی کی غلامی نہیں کریں گے دوستی سب سے کریں گے اس نے ہمیں یہ سکایا لیکن اس شک کے اوپر عمل نہیں ہوگا کیوں کیونکہ لوگ حق بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو حق بات اچھی نہیں لگتی یہ چاہتے ہیں کہ وہی ایٹی نائنٹیز کا دور ہو اور اسی طرف بلیکن وائٹ اخبار آئے اور ہم جو بیانیاں بیچے اس بیانیاں کے پیچھے جو ہیں ٹرک کے بطی کے پیچھے قوم لگے اور اسی طرف جائے ایسا نہیں ہوگا سر ساتھیوں نے دوستوں نے بات کی کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود اور قیود میں رہے اور یہ کانسٹویشن آف پاکستان بڑا واضح کرتا ہے ہر ادارے کے قیود بتایا جاتا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے جیسے سوہل نے کہا اور ہم سب کے ساتھ ایک جیسے ہیں بھائی جب سکس پوائنٹ ون جی ڈی پی گروت تھا جب ایکسپورٹس تاریخ کے بلند ترین سطح پہ تھے جب لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے جب امن و امان کی صورتحال ماشاءاللہ بہتر تھی تھب تو آپ نے کوئی بات نہیں کی لیکن جب ہماری حکومت گرائی گئی تو پھر ان کے ان کے شان میں کسیدے گائے گئے کہ جی ڈالر یہاں سے یہاں آیا اگر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کوئی ادھر ادھر ہے وہ بھی دکھایا گیا کیوں کہ پرفارمنس کے لئے کچھ ہے نہیں جو ان کا دکھائے ایک پارٹی کو دبایا گیا ان کے نشانات چینے گئے ان کے جیتے ہوئے ہمی دواروں کو ہرایا گیا اسمبلی کے اوپر لوگوں کو مسلط کیا گیا لیکن نہیں جی وہ نیوٹرل ہے وہ سب لوگ کے ساتھ ایک سے ہیں ان کے جو ہیں سیاست کے اندر کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں چلے گا ہم میں جب گریفتار ہوا میرے پاس آئے ایجنسی کے لوگ مجھے کہا گیا کہ جی تم نو مائی میں ہوں تم مجھے بتاؤ کس نے بتایا اس نے بتایا میں نے کہا کسی نے نہیں بتایا تم لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جو حرکت کی پبلک کا یہ ریاکشن آنا تھا انویسٹیگیٹ کرو عمران خان تو کہہ رہے انویسٹیگیٹ کرو کہتا ہے باتوں باتوں میں آخر میں کہتا ہے کہ جی وہ تمام لوگ چھوڑ کے گئے ہیں پارٹیا تم لوگ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے جاؤ میں نے کہا میں نے سیاست عمران خان کے ساتھ سرٹ کی ہے اور عمران خان کے ساتھ اپنی سیاست ختم کروں گا باقی میرا کوئی سیاست کا نہ میرا ارادہ ہے اور نہ میرا امکان ہے بس یہاں تک میری سیاست ہے الیکشن سے چار پانچ دن پہلے ایک دو ساتھ آئے اور کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ریڈ لائن لگی ہے میں نے کہا کیوں ریڈ لائن لگی ہے کہتا ہے کہ اگر تم جیت پہ گئے ان کا ہے یہ خیال ہے کہ تم تمہاری تمہارا وہ چینج نہیں ہو سکتا ڈی اے نے کہ دوسری پارٹی میں چلے جاؤ میں نے کہا واللہ خیرن ماکیرین اللہ is the best planner لیٹسی کے کیا ہوتا ہے اور اللہ نے دیکھا سب نے دیکھا کہ اللہ is the best planner آل دو کہ میرے ساٹھ ازار میرے مخالف کے چودہ ازار اس کو کم گٹا کے اٹھتیس چونتیس پہ لے گئے لیکن اللہ is the best planner لاست میں آرو کڑی ہو گئی اور اس نے جو ہے میرا ریزلٹ بچایا اور آج الحمدللہ ان کے مخالفت کے باوجود اس اسمبلی کے فلور پہ کڑا ہوں اور ایم پی اے بنا ہوا ہوں پھر آئیں اور کہاں کہ ٹھیک ہے آپ کی پوزیشن تو ٹھیک ہے آپ جیت جائیں گے لیکن آپ کی بڑی سیاست رہتی ہے آپ نے آگے سیاست کرنی ہے تو ایسا کریں آپ اور وہ اس خٹک کے پاس آجائے اس نے ویسی بھی چیف منسٹر بننا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جائیں ہم آپ کو منسٹری بھی دے دیں گے سینئر منسٹر بنا دیں گے یہ چوڑے یہ زدہ میں نے وعید جملہ دہرایا کہ میرے بھائی میری سیاست عمران خان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے اللہ ہماری عزت بچائے کوئی ایم پی شپ میں ایم شپ نہیں چاہیے بس عمران خان کے ساتھ کڑے اور اپنی آنے والا نصروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا اس لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا احتیطام کیا یہ اتنا کافی ہے سر ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تیرے کے انصاف کوئی فوج مخالف ہے تیرے کے انصاف کی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے بلکل بھی نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دڑکن اور کروڑوں پاکستانیوں کی امید لیڈر عمران خان نے سٹیج کی اوپر کہا تھا جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ فوج میری جان سے زیادہ اس پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ فوج ہمارے ریڈ کی ہڈی ہے یہ فوج ہمارا مضبوط دفاع ہے ان فوجیوں نے ان فوج نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے شہادتیں دی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ سپریم فورم پھر اس اسمبلی اور پارلیمنٹ کو سپریم فورم ہی ہونا چاہیے فوج کا جو کردار ہے پوری قوم ان کے ساتھ گڑی ہیں وہ اپنے کردار کے اندر رہے سیاست سے نکلے پولیس کا جو کردار ہے ان کا اپنا کردار ہونا چاہیے باقی اداروں کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ان کا ہونا چاہیے لاس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بائی ہیں جو یہاں پہ اپوزیشن اور وہاں پہ حکومت میں ہے توڑی کلیریٹی آنی چاہیے ان کی طرف سے بھی سانہہ دس ماہی جو پارلیمانی سیاست کے ایک سیاہ ترین دن ہے سوری دس سپتمبر سانہہ دس سپتمبر جو پارلیمانی سیاست کا ایک سیاہ ترین دن ہے ہمیں بار بار ذہنوں کے اندر یہ بٹایا جاتا تھا کہ جمہوریت 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 آئی ان سب سے بالاتر ہیں سپریم فورم وہ پارلیمنٹ ہے نیشنل اسمبلی کے رولز ون زیرو سکس کے مطابق آپ اگر کسی ام این اے کو ممبر پارلیمنٹ کو گریفتار کرتے ہیں تو آپ سپیکر صاحب سے اجازت لیں گے اب question چھوڑ دیتا ہوں کہ آیا سپیکر صاحب آپ سے انہوں نے اجازت لی ہیں اگر لی ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں اگر نہیں لی تو being a custodian of the house سپیکر آیا صادق صاحب آپ نے اپنے معزز ممبران کا پوچھا کہ نہیں پوچھا پھر اپنے سوہیل والے a b c d کے لیے ہمارے سامنے جمہوریت جمہوریت کا راگ نال پہ کہ جہاں پہ آپ کے اپنے west interest کو خطرہ ہو وہاں پہ آپ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں اور پھر جب آپ کے مقابل جس نے آپ کو تاریخی شکست دی انتخابی میدان میں ان کو خراب کرنا ہوں پھر جمہوریت جمہوریت بول جاتی ہے تو سر یہ clarity اس کے اوپر آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام نے جس آئین کے تحت ہمیں منتخب کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرے اور تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور زلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان ان تین چیزوں سے ڈرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت یہ تین چیزیں نہ دے سکتی ہے اور نہ چین سکتی ہے سر آپ کا بہت شکریہ اور آخر میں سر جمعور سے ہٹ کے ذرا بات کرنا چاہوں گا غیرت کی اوپر ایک بات آئی تو اگر آپ اجازت کرے تو بات کر دوں گا سر میں نے بات کی بھی ہے میرے معزز ممبر نے بات کی میرے خیال میں اس موقع پہ غیرت اور ان چیزوں کا نہیں ہے میرے خیال میں یہ کیسا موضوع ہے جس کے اوپر سب کو لپکشائی کرنی چاہیے لیکن نو اپریل سے پہلے اور نو اپریل کے بعد ذرا منظر نامہ پیش کروں تو کلیریٹی آ جائے گی اور ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے گا تاکہ سنت رہے نو اپریل سے پہلے جو اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم کے لوگ تین چار درنے لے کے آئے کوئی ایک درنے میں مجھے بتائے کہ قائد تحریک امام انقلاب عمران خان صاحب نے حکم دیا ہو کے ایک کانٹینر لگائے اور یہ دو دن پہلے حافظ عمدلہ صاحب ایک ٹاک شو کے اندر اس کا اقرار کر چکے ہیں پھر غیرت یہ ہے کہ مجودہ سیاستدانوں میں کس نے اپنے پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا جس نے لڑا وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ absolutely not جس نے کہا وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ ہم ازاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو کہ ہم مان لے پھر وہ غیرت مند ہوگا ہاں میں نہیں کہتا کہ بے غیرت ہیں لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لے ایک جلسہ حضم نہیں ہو رہا ایک جلسہ صرف ایک جلسے کی مار only one جلسہ ایک جلسہ حضم نہیں ہو رہا ایک جلسے کی یہ مار ہے کانٹینر اسلام آباد نہیں تھا کانٹینستان تھا معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو سر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ امران خان بھی غیرتی اس کی پارٹی بھی غیرتی اس کی لیڈرشپ بھی غیرتی اس کے امپی ایز بھی غیرتی اس کے کارکنان بھی غیرتی وہ گیارہ ماہ سے تیرہ ماہ سے ڈٹ کے کڑا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے نہیں ٹوٹ رہا اس کی اس کی باپردہ وائف کو گریفتار کر گئے اس کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ نہیں ٹوٹ رہا وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ نکلوں گا تو عوام کی طاقت سے نکلوں گا نہیں تو ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا اس شہر کے اوپر اجازت دینا چاہوں گا کہ یہاں دستور بکتے ہیں یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں بہت شکریہ سر